دیاں دے لاری کریں انہوں تبی باکھیں آجاتے ہیں میری ساری تقریری کے پاسے اکیلا جملائی کے پاسے ایک بندہ بھی چپ کر کے بیٹھاریا اللہ ماں مالک صاحب تو لے کے اللہ ماں عظمت زاب اللہ ماں نور الائی صاحب ایک بندہ بھی چپ بیٹھاریا ساری عمر دکھیا دے گا میں اتنا خوبصورت جملہ پہ عشقیتا میں نو سنیاں نے دو دوی نہ دیتی حضرت جناب فضل پہ نامی رجی کر دینے آقا جڑا زندیاں دا علاج کریں انہوں تبی باکھیں آجاتے ہیں جڑا سیر میں زندیاں دا علاج کریں انہوں تبی باکھیں آجاتے ہیں جڑا مردیاں دا علاج کریں انہوں تبی بنی آکھیں آجاتا انہوں تبی باکھیں آجاتے ہیں جڑا مردیاں دا علاج کریں انہوں تبی بھنی آکھیں آجاتا انہوں اللہ دا انہوں تبی بھibilities انہوں تبی بھلے انہوں تبی بھائی تُسی طبیب نہیں تُسی اللہ دے حبیب حضرت امام عسن سرکار نے فرمایا اگر میں تینوں دسیا کے میں کونہ تکلف وچ پہ جامے گا تردد وچا جائے گا گالت تھپٹی ہے تھپی رہن دیں گے تھی چھپ کرے جا فضل بے نام عباد شاہ کر لگا آقا میں کی میں چھپ کر جاما ایڈی وڈی گلوے کے بھی چھپ کر جاما میں پوچھنا چاہنا کہ تُسی کونوں آپ نے فرمایا میں قدی نہ دسانگا کہ میں کونہ فضل بے نام عباد شاہ کر لگا جنار میرے کو بھی ایک حل ہے تُسی میں نے دس ہو گئے کہ تُسی کونوں آپ نے فرمایا کہ میں فضل عرض کر دے آقا جدو تُسی دعا پہ کر دے سو تُسا نبی دی نبو بدہ واسطہ دیتا انو خالق نو ارض کی تی اللہ تینو نبی محمد دی نبو بدہ واسطہ شہدہ دے نو زندگی اتا کر دے تُسا مخلوق ہو کے خالق دی بارگاہ بچ ایڈا وڈا واسطہ پیش کی تے اس خالق نے واسطہ مان کے تو اڈی گلو قبول فرما کے زندگی دے چھڑی ہے جے خالق مخلوق دے واسطے دے نال محمد دا نام سن کے غلب مانا نہیں دائے میں بھی تو آٹے سامنے محمد دا واسطہ دے کے آقاں گا تو آنو محمد نبی دا واسطہ جے دس ہو تُسی کونوں امام احسن سرکار دی رکھا میں چویاں سویاں گئے آپ نے فرمایا اگر حوصلہ ہی دے پھر سونے لیں جے تو ایڈا وڈا وسیلہ نہ دیندہ میں قدی نہ دستہ کے میں کونوں پر دھون واسطہ ایڈا وڈا پاچھڑے ہون سن لیں ہم ہے نواز محمد کے وطن غدور ہمارا ہم ہے نواز محمد کے وطن غدور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ نور ہمارا آپ نے فرمایا اگر میرا تُو تاروخ پچھنا چاہنا دے میرا تاروخ ہے شبیر میرا ویرے شبیر 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 میرا دل کرتا ہے تھوڑا جا میں بول میں اوچھی بولو سبحان اللہ شاپی شاپی شاپیر میرا نبیر محمد دی میں اعلیٰ میں زہرہ دالا میرا رام حسن شاپی کی نیاں سخافتہ ساڑے سامنے کی دیانے یہ کیوں نہ سخافتہ کرنے کیوں نہ اجدے کام کرنے کیوں نہ لوکاتے میرے بار نامن سخائن کی پراست ہے آتائن کی پراست ہے سخائن کی پراست ہے آتائن کی پراست ہے علی کے ہیں یہ کارلوالے علی کے ہیں یہ کارلوالے علی کے ہیں یہ کارلوالے فائل کی پراست ہے علی کے ہیں یہ کارلوالے ایک باری تسی چپ کرو اینا دیوی آواز بلان دووے ہر ایک دی زیارت کرنا چانا مل کے سارے پڑو ایک ایک بندے بھی زیارت آئی تھو تک کرنا چانا مل کے آنکھو علی کے ہیں یہ لے علی کے ہیں اچھی والا علی کے ہیں علی کے ہیں یہ گھر والے اگر توجہ کرو ترجلو اہاں دیستہ میں مفہوم پڑھ لگا تھے کئی ایک آیات مجید آتا میں مفہوم پڑھ لگا ایک لفظ بدل کے میں کئی عدیثات مفہوم پڑھ جاوڑ لگا لیکن میرے نال ایک باری اچھی بولو علی کے ہیں فیضا توجہ علی کے ہیں اور میں مفہوم پڑھ لگا ایک لفظ بدل کے ایک باری پھر پڑھو علی کے ہیں نبی کے ہیں یہ گھر والے نبی کے ہیں یہ گھر والے نبی کے ہیں یہ گھر والے تو آئین کی مراست ہے ایسا خائم کی ورآست ہے ایسا خائم کی اکھر لگا جیے حسن سرکار ایت زہرہ دلال اکھر لگا جناب اجازت ہوگے کہ میں ایک جناب نو تحفہ پیش کرنا چاہنا تو اڈے نانا جان حدیعات قبول فرماتے ہیں میں بھی حدیعہ پیش کرنا چاہنا امام حسن سرکار امام حسن سرکار نے فرمائے ٹھیک ہے عدیعہ لیوت اسی لما گے گیا اندر بادشاہ جواہرات دا ٹوکرا سر دے اٹھایا لیا کہ آپ دے قدمات بچھ رکھ دیتا امام حسن سرکار آپ نے فرمایا ساڑے اٹھے جائز حلال فضلہ کھڑ لگا جی جی تے چاہو استعمال فرما سکتے ہو تو اٹھے دے حلال آپ نے فرمایا کوہیت بن سلامہ اگیا جی آکا حکم فرمایا سارا ٹوکرا تو ہی لے جا بادشاہ بڑا حیران ہویا اکھڑا لجپال اکھڑا کریم اچھیاں ڈھیر سخاما مولا حسن دیا اچھیاں ڈھیر سخاما مولا حسن دیا امام حسن سرکار دیا سخاما بے کیا کھڑ گا ایک کریمو تین نہیں لکھے آ سارا ٹوکرا دے چھڑے آئے اکھڑ کا جناب میں تے چاہیا سی کہ کج نہ کج اپنے کول رکھو گے سرکار دیا ہے اطاع فرما چھڑے خیرات کر چھڑے آئے ہون میں وعدہ لینا چاہنا ایک ہور میں تفاہ دینا چاہنا مگر پیلہ اجازت لما گا وعدہ لما گا اوہ تفاہ اگے نہیں ٹورنا اگے منتقل نہیں کرنا اپنے کول رکھنا یو بے گا امام حسن نے فرمایا ٹھیک ہے میاں جڑا توفہ لے گیا وے گا اسی اگے منتقل نہیں کرانگے کول رکھانگے امام حسن سرکار نے جدو اجازت دے دیتی اندر گیا اپنی بیٹی سب توں بڑی بیٹی جیدہ نام رملہ میں موضوع تو بار نہیں موضوع دے وچھا رملہ بیٹی دے جا کے سر تے ہاتھ لکھ کے آکھن لگا بیٹے تینوں مبارک ہوئے تیرا ویر تینوں مل گئے آئے اب باکیڑ یکیم نے علاج کی تین اوہ یکیم جڑے صبح ویلے تشریف لے آئے نے بادشاہ نے بیٹی نوہ کیا پیٹی چھپ کر جا اوہ نم حکیم نا یکیم اوہ حکیم نہیں اوہ جنبی جوانہ دے سردار نے اوہ محمد دیا لے زہرہ دے لال نے بیٹی میں تینوں تنفی دیتا اور تین پیش کرنا چانا رملہ بیٹی نے باپ دیا تھی چھو میں باپ دیا تھی چھو میں کے پکڑ کے عرض کر دیئے بابا میرے کتھوے نے نصیب کہ میں زہرہ دی نو بن جاما میں زہرہ دی بیٹی بن جاما میرے کتھوے نے مقدر اوہ دو چھپانہ دے بادشاہ نے اسی غریب لائے گا سانو کی میں پسند فرمان گے بادشاہ نے بیٹی نو دلاسا دیتا کر لگا بیٹے میں وعدہ لے کے آیا ماں اوہ قبول بھی ضرور فرمان گے اگے بھی نہیں منتقل کرن گے ساری زندگی تینوں اپنے کھول رکھن گے بابا اگر میں زہرہ دی نو بن جاما زہرہ دی بہو بن جاما حسان تھی اگر میں کنیز بن جاما ساری زندگی حسن تھی پیل دو دو کے پیوان گی بابا میں تینوں سلام کر دی رواں گی انہی میرے دیوٹینے کی کرر لگیں بادشاہ نے اپنی بیٹی نو چادر دیتی چادر دے کے لے کے قریب لیا کے بٹھا دیتا اکھر لگا جناب اے میرے ولو طوفہ ہیں قبول کر لوو امام حسن سرکار نے فرمایا اے عجیب طوفے اکھر لگا جناب میں کھلی دوار دیکھوڑوں ہیں شرط منظور کروا کے گیاں متلکن طوفہ جیڑا بھی پیش پیا کرنا قبول فرماؤ امام حسن سرکار نے فرمایا میں چونکہ وعدہ کی تازی وعدہ انہی بھانا میرے تے فرضے لہٰذا میں تیری بیٹی نو اپنے حق دے وچھ قبول کرنا اس بی بی رملادہ نکا امام حسن دینال ہو گیا جدو امام حسن دینال محل دے وچھ نکایا گیا ہن بادشاہ دے جیڑے طبیب نے او مٹھا مٹھا حسد پہ کر دینے اپنی بے عزتی محسوس پہ کر دینے امام حسن سرکار دے والا مخاطب کر کے ارض کر دے بادشاہ ارد کر دے آقا حسن اجازت تو بے محلو کانا خطاب کرنا چانا آپ نے فرمائے اجازت کر سکنے اونا بادشاہ کر لگا لوگ کو اے نبیدہ لالیں اے نبیدہ شہزادہیں کسے گھوڑ پانی نہیں پانی منگو اے پانی عطا فرما منگے کسے گھوڑ کپڑے نہیں کپڑے منگو اتا فرما منگے کسے گھوڑ اولاد نہیں اولاد بھی منگو اے اللہ تم لے کے دے منگے فضل پہ نہ مران دووے گا اینہ دینال کوئی بندہ حسد نہ کرے کوئی بندہ اینہ دینال ایسی کل نہ کرے اینہ دینال محبت رکھو لگے اے دینال پاری علی بچیاں دا پڑ جاتا تب پیدا اے علی بچیاں دا دلی میں چھرک کے پیاری علی دے بچے آدھا پڑ جاتا پیدا علی دے بچے آدھا میں دلی طور پر تھوڑے تھے دعا کرنا یا اللہ میں تیرا بندہ حکیر دیا میں تیرے بندیاں سے راضی ہوں اے اللہ تو بھی انہوں سے راضی ہو جا میں راضی ہوں مل کے پڑھو لگے آئے درباری علی دے اچھی لگے آئے درباری علی دے بچے آدھا پڑ جاتا پیدا علی دے بچے آدھا دلی میں چھرک کے پیاری علی دے بچے آدھا دلی میں چھرک کے پیاری علی دے بچے آدھا پڑ جاتا پیدا علی دے بچے آدھا دلی میں چھرک کے پیدا علی دے بچے آدھا ایسا ہے کردار علی دے بچے آدھا انہوں میں یرید اللہ لیوز ہی با ایک مر جسا اگلال بیدی ویو تغیرہ کو تتغیرہ اللہ دے قرآن گبایاں دیتیاں نے اللہ دے قرآن گبایاں دیتیاں نے ایسا ہے کردار علی دے بچے آدھا ایسا ہے کردار علی دے بچے آدھا بڑ جاتا پیدا علی دے بچے آدھا دلی میں چھرک کے پیاری علی دے بچے آدھا بڑ جاتا پیدا علی دے بچے آدھا ایسا ہے کردار علی دے بچے آدھا چاندے دن گزارنے تو بعد امام عصم سرکار پھر مدینہ تشریف میں ایس بی بی رملہ دار نکاح ہویا اے فضل بن عامر آزل بھائی جان دے بادشاہ جی بیٹی ہے کیمیں ہویا یہ سارا سن چکے ہو دو سال بعد اللہ نے بیٹی اتا کی دی اس بیٹی رعاب نے نام رکھیا فروا کی نام رکھیا فروا اے بیٹی فروا ایک سال دی عمر دے اندر انتقال فرما گیا انتقال کو بعد ماں نے اپنا نام رملہ ختم کر دیتا اور فرمایا آج تو بعد میں رملہ کو ہی نہ کھے امہ فروا کہہ کے پکارے آجائے یعنی فروا دی ماں کنیت دینا اپنے آپ نے مشہور کروایا رملہ تُس اگر نام بولوگے تو انہوں کو سو اچو ایک بندہ ہوئے گا یا شاید ہزار اچو ایک بندہ ہوئے گا جنہوں پتہ لگے گا رملہ بی بی کون ہے اگر امہ فروا تُس ای تاریخ کربلا بچ بھی پڑھوگے امہ فروا یہ نام آوے گا اکثر منابع اور کتابہ دے اندر امہ فروا دے نام دے آپ دا نام جانے ہیں پہچانے ہیں جانتا ہے اور بیان کیتا جانتا ہے امہ فروا اے نوں اللہ بی بی امہ فروا نوں اللہ نے پھر ایک بیٹا عطا کیتا اوہ اس بیٹے دا نام رکھیا قاسم اوہ شہزادہ قاسم جن نے اپنی چڑھ دی عمر اپنے نانے دے دین تو پیش کر دیتی حضرت بی بی امہ فروا رملہ اے امی جان نے حضرت امام قاسم شہزادہ سرکار دیا جڑے واقع کربلا دی اندر پیش پیش رہے اور امام قاسم دی شہادت جڑی تسی سن دے اے امام قاسم دی امی جان پتہ لگا زین اللہ بی دین دے نان کے اوہ نے جڑے ایران دے بادشاہ دے امام قاسم دے نان کے اوہ نے جڑے آزربائی جان دے بادشاہ دے اللہ تعالیٰ سنو اس خاندان دے نان اونج محبت اور مودد دی تفیق عطا فرمائے جو میں سان حکم کیتا گیا جس اہل نے سان اون اکام کرن دی تفیق عطا فرمائے یعنی اے اہل نے کہ اے نا دوتے راج راج کے درود اسلام پڑے آجائے اللہ سانو نبی پاک دوتے اور نبی پاک دی آل دوتے راج راج کے ساج ساج کے دھاج دھاج کے ڈٹ کے درود اسلام بھیجن دی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ مجھے مجھے مجھے